بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیائی والمسلیم آج کی ہماری مختصر نشست جو ہے وہ مقام ابراہیم کے بیان کے حوالے سے ہے کہ اللہ پاک نے مقام ابراہیم کو قرآن پاک کے اندر کس طرح بیان فرمایا ہے اور اس کے اندر کون سا ایسا قرآنی واقعہ چھپا ہوا ہے جو اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام ابراہیم جو ہے یہ ایک مقدس پتھر ہے جو قابع معظمہ سے چاندگاز کی دوری پر رکھا ہوا ہے یہ وہی پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قابع مقرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سرسی اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے قابع معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرہ نشان پڑ گیا آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب عظیم قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر ستانو ہے یعنی قابع مقرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھولی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں اسے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان فرماتے ہوئے یہ فرمایا سورہ آل بقرہ کی عید نمبر ایک سو پچیس ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو چار ہزار برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے اس پر چار ہزار برساتیں گزر گئیں ہزاروں آدھیاں کے جھونکے اس سے ٹکرائے برہا حرم کعب میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سلاب کے تیز داروں میں ڈوبا رہا کروڑوں انسانوں نے اس پر اپنا ہاتھ فیرا مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل علیہ السلام کے جلیل القادر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہیتی معظم موجزہ ہے اور یقیناً یہ پتھر خداوند قدوس کی آیات بیانات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے اور اس کی نشان اس کی شان کا یہ عظیم و شان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت ہی بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ خداوند قدوس نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے تواف کے بعد اسی پتھر کے پاس دو رقعات نماز ادا کرو تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑو اور سجدہ میرے لیے ادا کرو لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے دار سے ہدایت یہ ہے کہ مسلمانوں تمام تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ مقام ابراہیم کی عظمت جو ہے اس کو پہچانے اور مقام ابراہیم کی شان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ تبارک وطالعہ کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو وہ جگہ اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت اور عظمت والی ہے اور اس جگہ خدا کی عبادت خدا کے نزدیک بہتی موت بہتر اور محبوب تر رہے اب غور کرنا چاہیے کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا موظم اور مقرم ہو گیا تو خدا کے محبوب اقرم اور حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی عظمت اور بزرگی اور اس کے تقدس اور شرف کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں حبیب قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشت کے آفتاب اور غیرت مہتاب ہے مسلمانوں کاش قرآن مجید کی یہ ایتیں لوگوں کی آنکھوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں تاکہ لوگ قبر انور کی تعظیم اور تقریم کر کے دونوں جہاں میں مقرم اور موظم بن جائیں اور اس کی توہین اور بے عدوی کر کے شیطان کے پنجے گمرائی میں گرفتار نہ ہوں اور جہنم کے عذاب مہین میں نہ پڑ جائیں دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ علیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک مقدس مقامات کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین